بچمن سے اب تک آپ نے دنیا بھر کی ہانٹڈ کہانیوں اور جگہوں کے بارے میں سناوگا جو کہ اچھی بات ہے لیکن آج میں آپ کے لئے کچھ بھارت کے ٹاپ ہانٹڈ جگہوں کو لے کر آیا ہوں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں تو اب آئیے بینہ ذرا بھی دیری کیے شروع کرتے ہیں اتراکھنڈ مسوری سووی ہوتیل سووی ہوتیل بھارت کے موسٹ لکشیوریس اور ہیسٹارک لکشیری ہوتیل میں سے ایک ہے جسے آئی ٹی سی کمپنی دوارہ اون کیا جاتا ہے ہوتیل 1902 میں بنایا گیا تھا اور اس کی سروس اتنے پریمیم ہے کہ اس میں ایک سمیے پر مہاتمہ گاندھی جوار ہرلال نہرو کوئن میری آف انگلنڈ دلائی لاما رسکن بانڈ اور اور بھی نہ جانے کتنے فیمس لوگوں نے یہاں پر سٹے کیا ہے یہ ہوتیل اپنے ہسٹارک لکشیوریس ایکسپیرینس کے لئے جانا جاتا تھا جس سے اس کے کافی اچھی ویلی اور ایمیج تھی لیکن 1911 میں ہوتیل کے بننے کے صرف نو سال بعد اس میں کچھ ایسا ہوا جس سے لوگوں کے نظروں میں اس کے ایمیج لکشیوریس بات میں لیکن ہانٹیڈ پہلے بننے لے 1911 فرانسز گارنٹ اور میں ایک 49 ایرز اوڑ سپیرچولیس تھی جو سپیرٹ سے کانٹیک کرتی تھی یہ لیڈی قریب 10 سال سے بھارت میں رہ رہی تھی تو 1911 میں گارنٹ اور میں اپنی ایک دوست ایوہ ماؤنٹ سٹیفن کے ساتھ سوائے ہوتل وزیٹ کرتی ہے گارنٹ اور میں اور ایوہ ماؤنٹ سٹیفن دونوں ہی ایک دوسری کی اچھی دوست تھی دونوں ہی سپیرچولیسٹ اور پیرانورمل بزنس میں انوالف رہتی تھی وہ دونوں اپنے زیادہ تر سمیس پیرٹ سے کانٹیکٹ کرنے میں ریچولز یا پرثاؤں کو پرفارم کرنے میں اور اور بھی کچھ طرح کے گوستلی کاموں کو کرنے میں لگاتی تھی اور وہ دونوں ہی یہ کام بہت پہلے سے کر رہی تھی یہاں تک کہ انہوں نے سوائے ہوتل کے اپنے روم میں بھی کافے بار یہ ریچولز وغیرہ پرفارم گئے تھے تو ایک دن اچانک سے ایوہ ماؤنٹ سٹیفن کو کچھ ارجنٹ کام کی وجہ سے واپس لکھناؤں نکلنا پڑا جہاں وہ دونوں رہتے تھے لیکن اس ہی دن کی رات میں گارنٹ اور میں اپنے بیٹ پر ڈیٹ پڑی ملی عجیب بات یہ ہے کہ اس کے روم کا دروازہ اندر سے لکڈ تھا اور گارنٹ کے علاوہ روم میں کسی کی موجودگی کے ثبوت نہیں ملے اس کا مطلب روم میں گارنٹ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا تو پھر روم میں گارنٹ کے دور اندر سے لکڈ کرنے کے بعد ایسا کیا ہوا جس سے اس کی ڈیٹ ہو گئی اور پوسٹ مارٹم کے حساب سے اس نے سوسائٹ بھی نہیں کیا تھا لیکن اتنے نہیں جہ ڈاکٹر گارنٹ کی ڈیٹ انویسٹیگیشن کر رہا تھا اس کی بھی کچھ سمیں بعد بلکل اسی طرح سے مستیریسلی ڈیٹ ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ گارنٹ نے اس رات ایک ریچول پرفارم کیا تھا جس زوران اس نے کسی سپیرٹ کو انویٹ کرنے کی کوشش بھی کی تھی تو مانا جاتا ہے کہ جس ہی وجہ سے گارنٹ اور پھر ڈاکٹر کی مستیریسلی ٹیٹوئی ہے جس کے پیچھے کا لوجیکل ایکسپلینیشن آز تک بھی خود کوٹ نہیں دے پائی ہے اور یہ مستری آز تک انسالف ہے شروعات میں انویسٹیگیشن کے دوران یہ شک کیا گیا کہ ہو سکتا ہے گارنٹ کی فرنڈ ایوہ ماؤنٹ سٹیفن نے اسے نکلنے سے پہلے پوائزن کیا ہو اور کیس کی انویسٹیگیشن میں فرطر کلو نہ ملنے کی وجہ سے یہ کیس بند کرنا پڑا بینگ انسالف اور مستیریس آج گارنٹ کے مرڈر کے ایک سو دس سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں لیکن اتنے سالوں میں لوگوں نے ایسا کیا کیا ایکسپلینس کیا کہ لوگ ہوتل کو ہانٹڈ مانتے ہیں جن بھی گیسٹ نے ہوتل میں سٹے کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کئی بار ہوتل کے لابی اور کوریڈور میں کسی عجیب دارک شیڈو کو آتے جاتے دیکھائے کچھ لوگوں نے اپنے واش روم میں رینڈم ٹوائلٹ فلشز کو نوٹس کیا ہے کبھی کبھی روم کے درواز سے اپنے آپ کھلنے لگتے تھے کچھ لوگوں نے روم میں اکیلے ہوتے پہ بھی یہ نوٹس کیا ہے کہ شاید ان کے آس پاس کوئی موجود ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے اور سب سے زیادہ کومنلی لوگوں نے روم میں اپنے سامان کے عجیب ڈسپلیسمنٹ کو نوٹس کیا ہے لوگوں کو ان کا سامان اکثر جہاں وہ رکھتے تھے وہاں نہیں ملتا تھا اور گیسٹ کو ہوتیل میں ایک سنس آف ٹچ محسوس ہوتا رہتا تھا انہیں سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ گارنٹ اور میکی سپریٹ آج بھی اس ہوتیل میں گھومتی ہے ویسے آج تک بھی اس نیگٹیو انرجی نے کسی ہوتیل گیسٹ کو نقصان تو نہیں پہنچایا لگن اسے لوگوں کو اپنی موجودگی کا احساس کرا دے اکثر سنیں ویسے ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں یہ سیوائی ہوتیل میرے گھر سے صرف ایک ڈیڑھ گھنٹے کی دوری پر ہے سمجھ گیا میں سمجھ گیا جانا تو ضرور چاہتا ہوں میں وہاں بس کمنٹس میں آپ کے بولنے کا انتظار کر رہا ہوں تو بتا دے نا پھر جی پی بلوک بھارت کے سب سے میسٹیریز جگہوں میں سے ایک ہے اس جگہ کو لوکلز اور یہاں تک کی پروفیشنل پیرانورمل انویسٹیٹر دھوارا بھی ہانٹیڈ مانا جاتا ہے لیکن کیوں آس پاس یا بیلڈنگ کے اندر وزیٹ کرنے والے لوگوں نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے بیلڈنگ کی چھت پر کسی لڑکی کو بیٹھے دے گئے جسے آواز لگانے پر وہ کچھ رییکٹ نہیں کرتی اور ہوا میں گائب ہو جاتی ہے ان میں سے زیادہ تر لوگ اس کی شکل تو نہیں دیکھ پائے لیکن جن بھی لوگوں نے دیکھی انہوں نے اسے بہت ہی زیادہ ڈسٹربنگ اور ڈراؤنی بتائی جس کا ڈر ان کے لیے جائز بن جاتا تھا اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے بیلڈنگ کے آس پاس ایک عورت کو لال ڈریس پہنے دیکھا ہے لوگوں کے مطابق اس عورت کے فکر بہت ہی میسٹیریس ہوتی ہے کیونکہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا لیکن سب سے زیادہ عجیب چیز یہ ہے کہ لوگوں نے بیلڈنگ کے اندر چار لوگوں کی فگر کو بیر پیتے دیکھا ہے اور جیسے ہی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں وہ ہوا میں گائب ہو جاتے ہیں اور بھی عجیب بات یہ ہے کہ یہ گروپ آف فگرز سب سے زیادہ کومنلی دیکھا گیا ہے پیرانورمل انویسٹیٹر آج تک بھی ان چاروں لوگوں کی سپیرٹس کی آئیڈنٹیفیکیشن نہیں کروائے ہیں کہ یہ ہے کون اور کیوں اکثر بیر پیتے دیکھے جاتے ہیں انہی سب چیزوں کے دکھنے کی وجہ سے لوگ جی پی بلوک کے تینوں بیلڈنگ کو ہانٹیڈ مانتے ہیں لیکن جی پی بلوک کو لے کر ایک عجیب بات جو اسے اور بھی زیادہ میسٹریز بنا دیتی ہے کہ جیسے ہر ہانٹیڈ جگہ کے پیچھے اس کے بری ہسٹری ہوتی ہے ویسے ہی نہیں سی پی بلوک کے ہانٹیڈ ہونے کے پیچھے کوئی نون بری ہسٹری نہیں ہے یہاں تک کہ 1930 تک خود انڈین آرمی نے اس بلڈنگ کو ایس ان آفیس یوز کیا 1930 میں بلڈنگ کو چھوڑنے کے بعد آرمی نے بلڈنگ کی صفائی کے لیے کچھ کیر ٹیکرز کو ہائر کیا لیکن انڈون ریزن کی وجہ سے انہیں بار بار کیر ٹیکرز بدلنے پڑتی تھے اس لئے آرمی نے فائنلی اس بلڈنگ کو ابینڈینڈ ہی چھوڑ دیا ویسٹ بینگال کولکتہ ربیندر سروبر میٹرو سٹیشن ربیندر سروبر میٹرو سٹیشن کولکتہ میں ہی نہیں بلکہ پورے بھارت میں سب سے ہانٹیڈ جگہوں میں سے ایک ہے یہاں رہنے والے آس پاس کے لوگ لوگ اس سٹیشن سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں کہ رات ساڑھے دس بجے کی آخری ٹرین کے بعد آپ کو سٹیشن پر ایک بھی وقتی دیکھنے کو نہیں ملے گا اور اس آخری ٹرین میں بھی بس کچھ گنے چونے لوگ ٹرتے ہوئے سفر کرتے ہیں اس سٹیشن میں پہلے سے ہی ایسا کچھ ہے کہ جتنے بھی لوگ سوسائٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ اپنی اور کھیستا ہے جس وجہ سے ہی شہر کے ایٹی پرسن سے بھی زیادہ سوسائٹ یہاں سٹیشن کے میٹرو ٹریک پر ہوتے ہیں اور یہ مانا جاتا ہے کہ انہی سب لوگوں کی سپیرٹس آج اس سٹیشن کو ہانٹ کرتی ہیں جس وجہ سے ہی یہ ہانٹڈ بتایا جاتا ہے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ اکثر سٹیشن میں انٹر کرتے ہی اپنے آس پاس کچھ نیگٹیو پریزنس کو محسوس کرتے ہیں اس کے علاوہ لوگوں نے یہ بتایا کہ انہیں سٹیشن کے اندر ایسے تھوٹس آنے لگتی تھے جیسے ان کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے اور سب سے زیادہ کامل نے تو لوگوں نے سٹیشن میں کچھ عجیب ہیومن لائک فگر کو گھومتے دیکھائیں جیسے کہ آپ اس ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ سکیری بات یہ ہے کہ جب سٹیشن پوری طرح سے کھالی ہو جاتا ہے تب میٹرو کے سٹیشن سے گزرتے سمیں یہ فگرز ٹرین کے آگے ٹریک پر کوٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جیسے وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہوں کہ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی ڈیلی پیسنجرز نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے بہت بار سٹیشن پر ہوتے ہوئے یا وہاں سے گزرتے سمیں کچھ پینفل رونے کی آوازوں کو سنائیں اور پیسنجرز نے ٹرین کے اندر بھی کچھ پیرانورمل مومنٹس کو نوٹس کیا ہے اور انہی سب سائٹنگز کے بارے میں میٹرو ڈرائیورز سٹیشن ورکرز نے بھی ریپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے بھی کافی بار ایسی فگرز کو سٹیشن پر گھومتے دیکھائیں اور جس وجہ سے کافی بار ٹرینز ڈیلے بھی ہوئی ہیں انہی سب چیزوں کی وجہ سے یہ سٹیشن ہانٹیڈ بتایا جاتا ہے رام رام موسیقی